اسلام علیکم ناظرین میں محمد امیرال اور آپ دیکھ رہے ہیں اوٹوپ چینل تعلیم دنیا ناظرین ایسک میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کی اس طرح سکھ ہے اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر الٹھانوے ہے نائنٹی ایٹ اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو صیف آنے والا ہوں پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب ویڈیو شروع کرنے اس پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں اور میرا ٹیلی گرام پہ بھی چینل ہے تعلیم دنیا کی نام سے اس کو جا کے جوائننگ کر لیں ویڈیو کے لیسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اور اپنے ویب سائٹ کو ضرور جا کے فالو کریں اور اس ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو اردو آرٹیکل ملے گا اردو جی کے اردو جرنل نولیج اسلامی جرنل نولیج ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گا آپ لوگ جا کے اس کو بھی آکے فالو کریں تو چلے شروع کرتے ہیں آپ کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک یہودی جوان تھے جو اپنے ماں باپ کے لادلے بیٹے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی مکہ والوں تربے گرون کے اندر اب جانور کی آرہی ہوگی مہادر چاہتا ہوں کے ہاتھ سے بہت سی مصیبت اٹھائی تھی اور جس قدر قرآن مجید اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ سب انہیں یاد تھا اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے زیر ہے تو اس کو بولنا ہے رسول خدا نے مدینے والوں کو قرآن مجید سکھانے اور اسلام کی تعلیم دینے کے واسطے انہیں مقرر کیا مطلب چنہ چنانچہ مدینے کے جو بارہ آدمی آکر مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ انہیں مدینہ میں بھیج دیا اور اوپر کر لیتے ہیں مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں آکر لوگوں میں اسلام کا وعظ کہنا وعظ مہنے بات چیت کرنا نصیحت کرنا وعظ کہنا اور قرآن مجید سنانا شروع کیا جو لوگ خدا کا پاک کلام سنتے اسلام قبول کر لیتے چنانچہ ہوتے ہوتے بہت سے آدمی مسلمان ہو گئے ان دنوں سعد بن معاز مدینہ کا سردار تھا جب اس نے یہ خبر سنی تو ان کو وعظ کہنے سے روکنا چاہا اور ان کے پاس ایک دو آدمی اس واسطے بھیجے اس واسطے بھیجے کہ وہ وعظ نہ کہیں مطلب جو لوگوں کو سنجھا رہا تھا مسلمان کر رہا تھا ان کو نصیحت کر کے ان کی بات قمت سنو اور ان کو انکار کرو جو اشتردار تھا انہوں نے اپنا آدمی بھیجا وابی مسلمان ہو گئے مطلب جو روکنی والا تھا وہ بھی سن کر کے مسلمان ہو گیا بتائیں وابی مسلمان ہو گئے آخر کار سعد رضی اللہ عنہ یہاں دیکھیں راز آزاد ہے اس کا مطلب رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے ہوئے مسعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہ کیوں ہمارے گھروں میں آتے ہو اور ہمارے غریب رعایہ کی اقل بگاڑتے ہو سعد کی فوپی کے بیٹے اسعد جو مسلمان ہو چکے تھے بولے کہ تم بڑے اقل مند اور عرضی ہوش آدمی ہو ذرا یہاں بیٹھ جاؤ اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے سنو بتائیں اس کو بھی بٹھا دیا سننے کے لیے کہ دیکھو میں غلط تو نہیں کہا رہا ہوں اگر وہ تمہیں پسند ہو تو اسے قبول کر لو اور اگر ان کی باتیں تمہیں پسند نہ آئے تو پھر جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے یہ سن کر سعد بیٹھ گئے اور حضرت مسعب رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھنے لگے جب وہ چپ ہوئے تو سعد رضی اللہ عنہ ایمان لائے بتائیں وہ بھی سن کے ایمان لیایا اور انہوں نے اپنی قوم کے سارے مردوں اور عورتوں کو بھلا کر پوچھا کے سچ بتاؤ کے ادھر ہم الٹا لیتے ہیں بھی لڑوں گا بھی لڑوں گا جن کے ساتھ صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا مطلب جن کے جن سے آپ لڑو گے ان کے ساتھ میں لڑوں گا اور جو انصاف کرے گا میں ان کے ساتھ انصاف کروں گا یہ بولنا چاہ رہا ہے جب حضرت رسول خدا مدینے والوں سے یہ عہد عہد و پیمان کر چکے تو مکہ کے رہنے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی اور وہ اور سوری وہ اور بھی بر افرختہ ہوئے مطلب اور غصہ آئے ان کو غصہ آیا وہ اور بھی بر افرختہ ہوئے اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا مشورہ کیا اور یا تجویز پاس ہوئی کہ ہر قوم سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مصلح کھڑے رہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو سب کے سب ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے یہ لوگ اکثر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ تو پہلے ہجرت کر چکے تھے کفار مکہ کے کفار مکہ سوری کفار کے کفار کے اس مشورے کے بعد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائے ہجرت کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کے چلے جانا مطلب ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا اس کو ہجرت بولتے ہیں اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ہجرت کی خوش خبری سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ہم دیکھیں راز زاد ہے اس کا حضرت رضی اللہ عنہ نے دو سواریاں پہلے سے خرید لی تھی ایک غلام کو اجرت اجرت کے معنی پیسے دے کر کے اجرت پر رہبری کے لیے مقرر کیا مطلب پیسے دے کر کے ان کو ملاکہ آپ مجھے راستہ دکھاؤ جانے کے لیے اور اوپر ہم کر لیتے ہیں اور اونٹنیاں اس کے حوالے کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر اونٹنیاں لائے اور آپس میں رات کو ملنے کے لیے جگہ مقرر کی کی گئی مقرر کی معنی چونہ گیا کس جگہ ہم کو ملنا ہے جس رات کو آپ ہجرت کرنے والے تھے کفار بحسب کیا بولنا ہے با حاسین با با کی نیچے دیکھیں زیر بھی ہے جس کو کیا بولنا ہے بحسب مشورہ دروازے پر جمع ہو گئے مطلب جو لوگ پلاننگ کیے تھے پلاننگ مطلب جس طریقے سے وہ پلاننگ کیے تھے وہی پلاننگ کے مطابق دروازے پر آکے کھڑے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی بستر پر سونے کا حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا عزر تھا وہ تو جان دینے کیلئے بھی تیار تھے حکم پاتے ہی کپڑا تان کر حضرت علی کے بستر پر لیٹ گئے آپ صلی اللہ صلی اللہ علی نے حضرت علی کو تسلید دی اور مٹھی بھر مٹھی لے کر چند آیات قرآن مجید اور اوپر کر لیتے ہیں قرآن مجید پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سروں پر جا پڑی اور سب غافل ہو گئے مطلب سب غافل ہو گئے مطلب بہنش کے جسہ ہو گئے دردر بھٹکنے لگیں اسی وقت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے وہ پہلے سے ہی مقام مقررہ مقام مقررہ مقررہ جو چنا گیا تھا مقام جس جگہ کو کھڑا ہونا ملنا ہے وہاں پہ پہلے سی موجود تھے مقام مقررہ پر منتظر تھے انتظار کر رہے تھے منتظر تھے انہیں ساتھ لے کر مکہ سے شمال کی طرف سور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے راہ میں شمال مغریب مشرق شمال جنوب شمال جو ہوتا ہے مطلب اتر کے سائد جنوب دکھین مغریب پورب یہ پچھین مشرق پورب مغریب پچھین شمال اتر جنوب دکھین یہ شمال اتر کے سائد اتر کے سائد شمال کی طرف سور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے راہ میں راہ میں راستہ راہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں میں اٹک اٹک کے رک رک کے پڑھوں ورڈ کو الگ الگ کر کے تو اس وجہ سے میں اٹک جاتا ہوں اگر میں فاشت پڑھوں گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا جب غار میں پہنچے تو جب غار میں چھپنے چاہ محلہ اچھا چھاپا پہ چھپنے چھپنے اگر اسی یا کے جگہ پر گول والا یا جگہ اس کم چھوٹی یا بولتے ہیں تو وہ جگہ چھپنے تو یہاں پہ بڑی یا ہے چھپنے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود غار کے اندر پہلے گئے اور غار کو غار کے معنی جو پہاڑ بڑا بڑا پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں یا کہیں کونے انہیں میں سراخ ہوتا ہے مثلا ٹھہرنے کے جگہ ٹھہرنے کا جو جگہ ہوتا ہے غار کو صاف کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور حضرت رسول خدا حضرت ابو بکر صدیق کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے تو آج کے لئے میرا سبق اتنا ہی رہے گا امید کرتا ہم کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو تھوڑا لمبی ہوتے جائے اگلا جو میرا چپٹر آئے گا وہ آگی آئے گا تو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دباتیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ